بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی صیرت بیان کرتا ہوں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی سچے محب وطن اور تمام طبقہ کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے ان کے دور میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آسادی حاصل تھی ساتھ ہی شریعت کے ہر حکمہ پر عمل کیا کرتے تھے ان کے اندر اسلامی معاشرہ کے قیام کا بھرپور جذبہ تھا وطقویٰ وپرہیزگاری شرم وحیاء روزہ نماز کی پابندی اور نماز تحجد کی آدائیگی کا بڑا احتمام کرتے تھے دینی علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سی کتابیں لکھی اور سری رنگہ پٹنم میں دینی وعصری تعلیم کے لیے جامع الامور نام کی ایک یونیورسیٹی قائم کی نیز اہل علم کو ہر مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کرنے کا حکم دیا جب انہوں نے میسور کی جامع مسجد تعمیر کرائی تو ملک کے بڑے بڑے علماء و مشائق کی موجودگی میں فرمایا اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے جس کی ایک فرض نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو جب کوئی آگے نہیں بڑھ سکا تو نماز پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے اور فرمایا الحمدللہ آج تک میری ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی مگر افسوس اتنے بڑے شریعت کے پابند اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی ساری خوبیوں کو چھپا کر آج ان کی سیرت و کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے